یہ نیوز ہے کہ یو اے ای کو پاکستان ایکسپورٹ کرے گا ہنڈریڈ بکرییاں جو ہیں وہ ہم دیں گے یو اے ای کو اب ان بکریوں کا وہ کیا کریں گے نہیں نہیں وہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیت ہی مارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا بطن پاکستان آزاد بطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خود مختاری سے جینے کا سچویشن اس ایکنومک سروے کے بعد کیا چینج کرے کہ یہاں جی ڈی بھی بڑے تو ہماری اکانومی اوور ہیٹنا ہو ہمیں سلو ڈاون نہ کرنا پڑے چیسے انڈیا میں یونکونز آ رہی ہیں تو داری بات اب موڈیز اس کو اور طریقہ ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے یہ تو تھی جی ایک نیوز اور اب ہم چلتے ہیں دوسری نیوز کی طرف اور دوسری نیوز ہے جی بکریوں کے بارے میں بلکل بلکل بکریان اور بکریوں کے بارے میں جی یہ نیوز ہے کہ یو اے ای کو پاکستان ایکسپورٹ کرے گا ہنڈرڈ گوٹس یعنی ہنڈرڈ بکریان جو ہیں وہ ہم دیں گے یو اے ای کو اب ان بکریوں کا وہ کیا کریں گے نہیں نہیں وہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں میرا خیال ہے ان کو ویسی شوق ہے بکریان رکھنے کا بکریان پالنے کا اور اسی لیے کہہ رہے ہوں گے تو خیر ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ انہیں بکریوں کا کرنا کیا ہے لیکن یہ کہ خیر انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی تو ہم نے کہا ہماریاں بہت بکری ہیں تو ہم نے جو ہے وہ سو بکریان دے دیں گے کونسی بڑی بات ہے ہمیں بہت بڑا دیش ہیں ہمارا بہت زیادہ ہماری بکریان ہوتی ہیں اور اکثر آپ ان بکریوں کے ساتھ ہمارے ملہوں کی ویڈیو بھی دیکھتے رہتے ہیں لیکن خیر میرا خیال ہے کہ ہم اگلی نیوز پر چلے جاتے ہیں ورنہ میں کہیں سے کہیں نکل جاؤں گی اور دوسرے یہ کہ آہ نیکس نیوز ہمارے پاس یہ ہے کہ جی جو ہمارے ریٹائر فوجی ہیں آہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اسلام آباد پریس کلب میں جا کر وہ بیٹھنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی اس لیے کہ وہ گئے تو پریس کلب گئے تھے کہ وہ کانفرنس کریں گے لیکن وہاں جا کے انہوں نے نارے لگانے شروع کر دیے تو اس سے یہ ہوا کہ جی لے کے رہیں گے آزادی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی پریس کلب کی منجمنٹ نے کہا کہ جی آپ اپنی تشریف اٹھائیے اور پریس کلب کے باہر رکھئے تو اس وجہ سے وہ پریس کلب کے باہر بیٹھے اور باہر انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو مینا وزار تھا جو جمعہ وزار تھا جو ان کا کہنا چاہیے کہ ان کی پریس کانفرنس تھی وہ کی اور پکچر دکھاؤ نا کیا کر رہا تم لوگ ہاں میں آپ کو پکچر بھی دکھاتی ہوں میں ڈیٹ ٹائٹ فوجیوں کی اور سوری یہ نہیں یہ نہیں نہیں والی ہاں اچھا تو ان کی یہ نہیں سوری سوری یہ ہم ایڈٹ کر دیں گے یاس ایڈٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نا یہ رہے بالکل بالکل تو یہ دیکھیں یہ پریس کلب کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ جی باجوا سامنے یہ کہا ہے کہ جی تری منس میں الیکشن ہو جائیں گے اس چرٹ پہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہٹایا گیا تھا اس پہ اب باجوا سام کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا انہوں نے کہا جی میں نے تو اسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی پتہ نہیں کہاں سے تم لوگوں کو سنائی دیتا ہے لوگوں کو کم سنائی دیتا ہے ان لوگوں کو زیادہ سنائی دیتا ہے تو اس لئے انہوں نے زیادہ سنائی دینے کے وجہ سے ان کو ایسا لگا کہ باجوا سامنے کہا ہے کہ تھری منس میں الیکشن ہو جائیں گے تو باجوا سامنے کہا کہ اے میلا بچہ میلا بیبی ایلیکشن چاہیے تو میرے خیلے ایسا کچھ کہا ہوگا کہ میلے بیبی کو ایلیکشن چاہیے اچھا وہ بھی تھری منس میں ایلیکشن چاہیے میری بیبی کو نکل ادھر سے تو پھر یہ ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور باجوہ صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آگیا کہ میں نے جیسے کوئی بات نہیں کی تھی اب ہمارے دوست عزاہ سید جو تھے وہ بھی اس پریس بریفنگ میں تھے اور یا پریس کانفرنس میں پہنچے ویسے تو انہوں نے کافی چھپ چھپا کے پریس کانفرنس کی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے شربیلے بہت ہے نا ہمارے فوجی اس وجہ سے تو انہوں نے کیا تھا لیکن پھر بھی عزاز پہنچ گئے بس ایک غلطی کی عزاز نے کہ مجھے ساتھ لے کے نہیں گئے ورنہ تو کیا مزا آتا لیکن پھر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر ہوا کیا ماننا چاہیے آپ کے دور میں دو مہین دوزار دیارہ ہوا اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا آپ نے اپنے عدد سے استیفہ کیوں نہیں دیا اسامہ بن لادن کا واقعہ آپ کے دور میں ہوا آپ نے اپنے عدد سے استیفہ کیوں نہیں دیا سر سر ملکی سلامتی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمی شوکتر کے بعد کچھ بتائیں گے سر کچھ بتائیں گے سر دو مہین دوزار دیارہ کو پاکستان میں امریکہ نے آپریشن کیا جی یہ تھے ازاہ سید جو کہ آہ ہمارے جو آرمی کے لوگ ہیں ان سے بات کر رہے تھے اور آہ اس پہ ان پہ بڑا قصہ آیا ہوا تھا لیکن خیر دیکھتے ہیں آگے ایک ویڈیو اور جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو جو دپیش صورتحال ہے اس میں جنرلوں کو اپنی زمینیں واپس کر دینی چاہیے جنرل صاحب یہ جو بزنسز ہیں جو جنرلز کے کچھ فرمائیں گے نہیں نہیں سر میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں سر یہ ملک کا معاملہ ہے آپ نے پریس کانفرنس کیا اس کے اوپر سر میں اپنی عزت سمالی ہو یا آپ اپنی عزت سمالیں سر جنرلسٹوں کو سوال نہیں کرنے دیا آپ کی پریس کانفرنس میں پریس مجھے کرنا دینا ہے کیا جنرلوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے کیا پارلیمنٹ کو ماننا چاہیے آپ کے دور میں دو مئی دوزار گیارہ ہوا اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا آپ نے اپنے عدد سے استیفہ کیوں نہیں دیا اسامہ بن لادن کا واقعہ آپ کے دور میں ہوا آپ نے اپنے عدد سے استیفہ کیوں نہیں دیا سر سر ملکی سلامتی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا انیسو قطر کے بعد کچھ بتائیں گے سر کچھ بتائیں گے سر دو مئی دوزار گیارہ کو پاکستان میں امریکہ نے آپریشن کیا آپ نے کیا کروائی کی آپ سیکری ڈیفنس تھے جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عزاز نے سوال کیا اور کس طرح سے جنرل صاحب جو تھے وہ دم دبا کے بھاگ گئے بلکل جی کوئی جواب نہیں دیا الٹا دھمکیا دینا شروع ہو گئے جنرلس کو اور میرا خیال ہے کہ آپ وہ ہمارے ہاں ایسے جنرلس نکل رہے ہیں جو ان لوگوں سے سوال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جی آپ نے آخر کیا کیا سیونٹی ون کی وار بھی ڈسکس ہوگی اور سکسٹی فائف کی بھی اور باقی سب کچھ بھی جو جو کچھ ہوا چاہے نائنٹی نائنٹی نائن ہو یا چاہے ابھی یہ سیاست میں جو حصہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے ان کے ساری کاربائیاں ہوتی ہیں ساری کرپشنز ہوتی ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی مگر سیاست ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلسل یہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور چلو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے میڈیا کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ ان کی فیملی کی خواتین بھی سامنے آ جاتی ہیں ابھی میں ایک اور ویڈیو دکھا ہمارا ملک لٹ رہا ہے ہمارا ملک بیچ دیا گیا ہے اسرائیل کے پاس امریکہ کے ہاتھوں انڈیا کے ہاتھوں اور یہ چور لٹے رہے کتے بلے لاکہ ہمارے ملک میں بٹھا کے رکھ دیئے گئے ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے اللہ نے دی ہوئی قائد عظم کے بعد وہ ہے عمران خان جب رشیہ سے فورٹی پرسنٹ سستی گیس اور تیل مل رہے ہیں تو یہ بیغیرت کیوں نہیں لے رہے ہیں اس لیے اگر لیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا وہ ان کو گورنمنٹ سے بھی نکلوا دے گا وہ ان سے پیسے بھی واپس مانگے گا جو ان کو عربوں خربوں ڈالر دیئے اس لیے کتوں کے موں میں ہڈی ہے اور کتے چپ ہیں بولے کیسے بولے تو ہڈی گر جائے گی تو چونکہ عمران خان کہتا تھا اب آپ پاسپورٹ اٹھا کے دیکھیں جو ایک ہفتہ پہلے میری ایک میڈ کا پاسپورٹ بن کے آیا ہے کینیڈا جانے کے لیے اس میں یہ کاغذ نہیں ہے کہ اسرائیل کا ویزا نہیں لگ سکتا اس میں اوپن ہے اسرائیل کا ویزا لگے وہ جہاں سے مرضی جائے جی تو یہ تھی ایک کہنا چاہیے ایک سائیبہ جو کہ اسی پریس کانفرنس میں جو کہ ریٹائر جنرلز نے کی تھی اور بڑا شور مچاری تھی اور ان کا کنگن دیکھا تھا اتنا موٹا میرا تو اتنا پکلاس ہے اتنا موٹا کنگن پہن کے وہ گھوم رہی تھی اور اس کے بعد کہہ رہی تھی اسرائیل کا ویزا لگ سکتا ہے کیونکہ میڈ بھی کینیڈا جاری مجھے تب شرب آئی جانی چاہیے میں تو کہیں بھی نہیں گئی ہوں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ لوگ باہر نکل کے آنے لگے ہیں اور اب ان کو باتیں سننی بھی پڑھیں گی اور اس کی سمکھی خواتین جو ان کے گھر سے نکل رہے ہیں وہ بھی کچھ عجیب جنگجو کی سمکھی ہے یہ اور بات ہے کہ بار بار جو وہ کہہ رہی کہ رشیا سے آئل لینے کے لیے نہیں مان رہے تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست مجھے دوست